جناب ڈاکٹر رحمان مسوبر صاحب سے بزارش کروں گا سنا ہے لوگ اسے آگ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آگ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں خوشنی پھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے باتوں سے اس کے گلاب جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں جناب ڈاکٹر رحمان مسوبر صاحب مہترم سراج زیادہ تر لوگ تو جا چکے ہیں دن کو اپنا کلام پڑھنا ہے باہر آگے مزیدار بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سنی رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اندر کی طرف کچھ نوجوان ساتھ ہی بیٹھے ہیں وہ اپنے انداز میں سن رہے ہیں اور بڑے مزیدار مزیدار کمنٹ کر رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے تو یہ بھی ایک الگ طرح کا سننا ہے اور الگ طرح کی محفل ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مہترم اسفر صاحب کو اور بسمیل صاحب کو جنہوں نے مجھے آنے کی دار ہوتی صدر مہترم سے جازت چاہتے ہوئے وقت بہت ہو گیا ہے دو چاشکیر پڑھ کے جازت چاہوں گا تو یوں ہوا مجھے خود کو بھی دھون کرنا پڑا بھائی ابھی بس اب بہت بانی پی لیا سب نے اپ رہنے دیجی تو یوں ہوا مہین بھائی اب ایسے نہیں میں نے بہت اچھے سنا پڑا مہین قریشی صاحب ایک مہین کہنے سے تھوڑا سا کنفیزن بھی ہوتا ہے بھارات جی تو یوں ہوا مجھے خود کو بھی دھون کرنا پڑا وہ جیسا تھا اسے ویسا قبول کرنا پڑا تو یہ ہوا مجھے خود کو بھی دھون کرنا پڑا وہ جیسا تھا اسے ویسا قبول کرنا پڑا اور یہ شیر دیکھے کہ کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ میری روح اڑتی پھرتی تھی کسی کے ساتھ میری روح اڑتی پھرتی تھی کسی کے ساتھ بدن کو فضول کرنا پڑا تھا شکریہ پرید بھائی کسی کے ساتھ میری روح اڑتی پھرتی تھی کسی کے ساتھ بدن کو حضور کرنا پڑا سر کسی کا دکشن نہیں ہے میرا بنا ہے یہ غلط کمنٹ کر رہے ہیں نا 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 بالکل غلط کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسے تاریخ نہیں ہے صحیح صحیح سچی سچی بھیجے غزل کا مطلب اور ایک دو شیئر دیکھ بھیجے حجاز بھائی ہمارے پیچھ بیٹھے گئے کہ رات میں خات جو سجاتا ہوں رات میں خات جو سجاتا ہوں دن نکلتے ہی بھول جاتا ہوں رات میں خات جو سجاتا ہوں دن نکلتے ہی بھول جاتا ہوں میرے کمرے میں صرف قابض ہیں میرے کمرے میں کہ میرے کمرے میں صرف کاغذ ہیں میں چراغوں سے خوف کھاتا ہوں کہ میرے کمرے میں صرف کاغذ ہیں میں چراغوں سے خوف کھاتا ہوں اور میں چراغوں سے خوف کھاتا ہوں آج کل وہ بھی کچھ نہیں کہتا آج کل وہ بھی کچھ نہیں کہتا میں بھی چھپ چھاپ لوٹ آتا ہوں بہت شکریہ کہ آج کل وہ بھی کچھ نہیں کہتا میں بھی چھپ چھاپ لوٹ آتا ہوں اور یہ بھی شہر دیکھیں صدر مہترم کے اونچے بھائی صاحب نسیم بھائی کہ اونچے لوگوں میں بیٹھ کر میں بھی کہ اونچے لوگوں میں بیٹھ کر میں بھی اپنی عقاد بول جاتا ہوں آج کل وہ بھی کچھ نہیں کہتا میں بھی خاموش لوٹ آتا ہوں اور یہ بھی کہ جوار بھائٹا میری رگوں میں ہے جوار بھائٹا میری رگوں میں ہے میں سمندر سمیٹ لاتا ہوں جوار بھائٹا میری رگوں میں ہے میں سمندر سمیٹ لاتا ہوں اور یہ شہر دیکھیں کہ میں سمندر سمیٹ لاتا ہوں اور رات کرتی ہے آسمانوں پر رات کرتی ہے رات کرتی ہے آسمانوں پر دن میں میں بھگریاں چراتا ہوں اور اپسرائیں مجھے بھلاتی ہیں اور اپسرائیں مجھے بھلاتی ہیں اور چاندنی جھولتی ہے شانے پر چاندنی جھولتی ہے شانے پر چاندنی جھولتی ہے شانے پر چاند کو گودھ میں کھلاتا ہوں اور آخری شہر کے گھیت تو پٹ گئے ہیں لاشوں سے گھیت تو پٹ گئے ہیں لاشوں سے ریت میں سبزیاں ہوگا تھا ہوں ریت میں سبزیاں ہوگا تھا ہوں بہو شکریہ سبزیاں ہوگا خیالتی ہے آسان پر یہ اس نے کابو کیا ہوا ہے کالے جادو کا آپ نے ذکر کیا تھا مہین پولیشی صاحب نے شاید آسان پریوں اس نے قابو کیا ہوا ہے جیسے کہ مجھ بکالا جادو کیا ہوا ہے شیر یہ ہے کہ آسان پریوں اس نے قابو کیا ہوا ہے جیسے کہ مجھ بکالا جادو کیا ہوا ہے لٹی کے اس بدن میں ہے روح ہنر تکی سی ساسوں کو اس نے میری گھنگرو کیا ہوا ہے ہنری مہگ رہی ہے لوبان جیسی میری لہجے کو میں نے اپنے قلدو کیا ہوا ہے شکریہ دوستان کسی کے ساتھ میری روح ہوتی پھرتی ہے کسی کے ساتھ بطن کو فضول کرنا پڑا آئیے حضرت آپ کے دکٹر رحمان مسلم صاحب